نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و براتاتہ آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور آدو وزائد بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ قبر میں اہد نامہ رکھنا کیسا ہے بہت سارے گاؤں میں قبر کے اندر اہد نامہ رکھتے ہیں شجرہ رکھتے ہیں تو ایسا رکھنا جائز ہے یا نہیں قبر میں شجرہ یا اہد نامہ رکھنا جائز ہے کیونکہ اس سے بخشش کی امید کی جاتی ہے بہتر یہ ہے کہ میت کے موں کے سامنے قبلہ کی جانب تاک بنا کر اس میں رکھے رد المختار جلد سوم صفحہ نمبر ایک سو پچاسی پر یہ مسئلہ مذکور ہے مختصر یہ ہے مسئلہ کا کہ قبر میں اہد نامہ رکھنا جائز ہے اب کہاں پر رکھیں تو قبلہ کی جانب میت کی موں کی طرف اپتاک بنا کر اس میں رکھیں شجرہ بھی رکھ سکتے ہیں اہد نامہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ اب تک پہنچی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ اعلم بالسواب